محمد بلانتر صلوات محمد بلانتر صلوات زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے رے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے رے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شامِ غریباں میں غازی زینب نے کہا شامِ غریباں میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہا فاطمہ زہرہ تجھے روئے جا جا کے کہا فاطمہ زہرہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے برمحمد والے محمد صلوات برمحمد والے محمد صلوات زمانہ تجھے روئے زمانہ تجھے روئے جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آغازی دے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفل بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا سورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا آغازی رے کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون ہائے پانی کے لیے بہ گیا سب تیرا خون اے اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا آغازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آغازی اور محمد وآل محمد صلی اللہ رہی آغازی دیکھے پانی سا رہی آگے 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 بارہ دیگار صلو پہ اللہ علیہ وسلم 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 قطبہ امام امیر المؤمنین انہج البلاغ اول دین معرفته اول ہے ہم اسلام انہائی امیر امیر نمبر فورا اللہ کہتے ہیں افلا تتذکرون کیونکہ جمال یہ نہیں پہتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ وطلی اللہ ایک امید ہے قرآن کے لئے یہ بہترین اور سیسٹرین اس کے لئے کہ قرآن مجھے یہ مجھے قرآن امید ہے قرآن امید ہے امید ہے قرآن علی جب مجھے امید ہے اور وہ امید ہے لئے امید ہے وچма امید ہے امید ہے ستا رائے قرآن اللہ کہتے ہیں کوئی کہ جب آپ قرآن سوارا 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 مجھے سوارا پر آدم اور اپر سوارا سالا سوارا سوارا اور اس کے الرئی پہر اللہ تعالیٰ تقلید کے کاریٰ پہلے قرآن پہلے ہی ہے ہی ہے میں نے کیسے داخل يا اللہ کیسے ہماری لیکن نکلی ایسی ستають جو اے ایسی ایسی جو میں کرتے ہیں۔ لوگ میں دے سے ستوری بھی این کو کسی کہتے ہے میرے شوید ہے ملوارم پر اپنی کے معنی سے سمچیں کہ میں میں لوگ میں اپنی من کا اپنی کی حفاظتت ہے میں میں سے بابید کرتے ہیں جو ہوتا لحسن اور کھانے کے رفتے ہیں میں میں سے میں جمال سمچیں جو بھی کرتے ہیں مجھے جو Everywhere اس کے لئے ایسے افلا تتذکرون when you hear the way Allah prescribed how He created the heavens and the earth it should be a message for you then اے آيہ نمبر 5 Allah says يُدابِّرُ الْأَمْرَ Allah said I created the heavens and the earth and I created everything exists between them but at the same time I am the one who is administrator of every جمہیں یہ لوگ یہ ایک اگرہنیٰ ہے یہ ایک بہت مفاصلہ کی اقاعدہ ہمیں ہم شعہ اور اقیدہ ہمیں اقیدہ کے سوچے ایک ایرانیٰ ایک ایک ایرانیٰ کبھنیٰ کی وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کیا بھی انسان شخصہ اللہ نے اس کے لئے ہمیں ویکن اس کے لئے کیا مجھے آپ ہمیں اللہ نہیں کیا اور اللہ نہیں کیا نہیں کرتے کسی کسی ہے اگر ازمال کریں کے لئے نئے مجھے ان کو امریکہ ہے گه جانتے ہیں جب وقت نوات کدر شرک گے تو وردیو انہاری طورت پوچھے سلام براہنے رہے دوسعے آپ اور کامیتے ہیں اگر اس کے لئے ادالے ہیں قائد ، آپ کو بھی ایک قویانا کرنے ہیں آپ کو نہیں کریں گے اس کے لئے اور آبارہ نہیں کرتے ہیں اشائران نہیں مجھے کہ بعد اللہ کی طریقہ شخصہ اللہ اپنے اُاتاستک ہی چیز نيڑا قرآن Homろہ کے لئے Woلہ ہاتے ہے ہم نے کہا کر spellا کمی را۔ جل proud کمی رژ magari میں سچم Light پال Ey Benedict اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جی��уем ہاتا charger ہاتر دیشت ہے فاتر ہاتر دیشتہ تو ہاتر تم اللہ preciseک الاعی报 تалось م کہهاorbی جو رہا ہے ہے یہ جو víم ہے تو اللہ نے ہنا anview مجھے آپ کو دفوائے مجھے لئے ہوں انبعای شهاہ کر ہزارا ہوں پہنچاً ہوں نہیں جرہا کرتا مانچاً ہوں پہنچا کہ ہوں پہنچاں ہوں دعائیں ہوں پہنچا گو ہوں پہنچا گو کھٹا پہنچا حضرت یہ کی طریقہ مجھے پر ا選ہ ایک alrededor وہ اوڈیبی� dig سکتا وَهُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْمِحْرَأَفِ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَعَى He is the one who images you, how he wants you to know. Allah is control. So Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us, don't think that Allah is not in control. He is in control. يُدَبِّر He is the one who decide what to be done and who does what. and in this tedbir that Allah subhanahu wa ta'ala does, He assigns certain individuals, certain creations. Like in some creations among the angels, Allah assigns who takes our life. Allah is in control. But Allah assigns him. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَهِكُمْ Allah says, I assign you to take your life. It's one of the mudabirat. That's why if you go to Surah Al-Nazi'at, Allah says, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَ I have certain individuals. They are running affairs. Some of them are angels. There is an angel who controls the weather under the control of Allah subhanahu wa ta'ala. There is an angel who is responsible for rizq. How much you get? When do you get it? Allah put him to be the one who controls that. There is an angel Allah assigns him. He is the one who controls the entire hellfire. Especially in the Quran. There is an angel Allah assigns him. He controls. Also the Jannah and heaven and paradise. It's all under his control. And certain things in this world, Allah assigns certain people to. Not just the angels. Mudabbirat. Some of them are angels. Some of them also are humans. One of the mudabbirat of this universe, they are Muhammad and Ali Muhammad. Ali al-Bayf alayhi wa sallam. They are part of the mudabbirat. One of the takbir they do, that Allah created this wall, and he made Muhammad and Ali Muhammad. They are like the ruh in this world. If one day there is no Muhammad and Ali Muhammad, this universe cannot survive even once again. Because they are part of the mudabbirat. And one of the mudabbirat are some individuals Allah choose them and they are called Baab al-Hawaij. Allah is the one who accepts dua. But at the same time, Allah said, yes, I accept when you pray, but there are seven people I assign them. They are called Baab al-Hawaij. If you want anything and you come to them, Allah said, I refuse to say no to you because of them. Those Baab al-Hawaij, one of them is Ummul Benin. The mother of Abu al-Fadl al-Abbas. One of the Baab al-Hawaij is Abu al-Fadl al-Abbas. One of the Baab al-Hawaij is Ali al-Asghar. One of the Baab al-Hawaij is Fatima al-Zahra. One of those Baab al-Hawaij is Abu al-Fadl al-Abbas. Where anybody who goes through him, Allah refused to say no to him. and this is the name that the Prophet gave to Abu al-Fadl al-Abbas. That is why even on the day of Ashura, he was the gate of Imam Hussain. Nobody comes to Imam Hussain unless you pass through Abu al-Fadl al-Abbas. And on the day of Ashura, this Baab al-Hawaij, this one of the Mudabbirah, he was the one who Sukayna and the girls came to him. when they found there is no water to be given or to drink for days. They went to Abu al-Fadl al-Abbas. And that is why when you go to his shrine, it's written Ya Saqil Qutasha The one who give water to those who are tasty. Sukayna went to him, Ya Abu al-Fadl al-Ataish al-Ataish. Can you do something? Abu al-Fadl al-Abbas goes to his master Imam Hussain. Ya Abu al-Fadl al-Abbas. I can no longer take it in. I've been hearing al-Ataish al-Ataish from the girls, from the children. But now they ask me individually, Can you get us water? We cannot longer survive without it. Ya Abu al-Abbas. Can you give us permission to go get the water for the children? Imam Hussain says, Ya Abu al-Fadl, you are my back bone. I rely on you. You are my back, my flag carrier. I don't want you to get killed. Abu al-Fadl says, Ya Abu al-Abbas. Abdullah, my heart is on those children. They are asking for water. Can I go get them water? Imam Hussain says, Bala, Ya Abu al-Fadl, go get them water. He walked towards the river to get the water for those children. He was also thirsty. He got the water to drink. He remembered the test of Abu al-Abbas. Abdullah al-Hussain. He dropped the water and he said, Ya nafsu la taquni min ba'd al-Hussain. I said, How dare you nafs, my nafs. You're going to drink while your master is still waiting thirsty. I love Allah. He dropped the water. He filled the jar. Heading back to the tent to give water to those girls. Sukaina, Ruqayya and those girls and children who are waiting. The enemies of Ahl al-Bayt. They served Abu al-Fadl-Abbas. Abu al-Fadl-Abbas fought them one after the other. Some of them think from behind of Abu al-Fadl-Abbas. One of them as he continued to fight, one of them came from behind. He struck the right arm of Abu al-Fadl. He cut the right arm of Abu al-Fadl. Abu al-Fadl-Abbas said, I swear by God. If you cut my right arm, I want you to know that I am defending the righteous imam and I am defending my religion. Abu al-Fadl-Abbas didn't give up. He continued to struggle with all the pain and blood that he was going through. He continued to fight with the left arm. Another coward was hiding behind palm tree. He came behind Abu al-Fadl-Abbas. He cut the right, the left arm of Abu al-Fadl. Abu al-Fadl-Abbas Oh Allah, if you cut my right arm, If I am defending my religion, Abu al-Fadl-Abbas didn't give up. He still carries the water. Another spear comes right to the water. Spell the water from the arm of Abu al-Fadl. Abu al-Fadl-Abbas was sitting on the horse. No water to take to the tent. No arms to fight and defend. Another arrow came straight to the forehead of Abu al-Fadl. He fell on the ground and he called Assalamu alaika ya Aba Abdullah. Imam Hussein rushed away to him to save him as he got to Abu al-Fadl-Abbas. He was covered with blood and sand. He was thinking it's one of the enemies. He said with a very thin voice Ya Ghada whoever you are please don't cut my head until my brother comes until my master comes and say salam to me. Imam Hussein busted into tears and he says I'm your brother Hussein ya Aba al-Fadl I'm your brother and he said I'm your brother and he said I know those who are any of them who are and they are and they to the متقید یا حسیم 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 حسین 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 عباس نہ لوٹے شے آگئے مانشہ آگئی عباس نہ لوٹے شے آگئے عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین بھا گئی عباس نہ لوٹے شیعہ گئے ماں عشقہ گئی عباس نہ لوٹے کس شان سے مقتل کو صدا را تھا لمدہ کس شان سے مقتل کو صدا را تھا لمدہ کس شان سے مقتل کو صدا را تھا لمدہ عباس نہ لوٹے شیعہ گئے ماں عشقہ گئی عباس نہ لوٹے جب تیر چلا بہ گیا سا ماشق سے پانی جب تیر چلا بہ گیا سا ماشق سے پانی جب تیر چلا بہ گیا سا ماشق سے پانی عباس کو شرم آ گئی عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے خیموں میں لگی آگ تو آمو کو بلانے خیموں میں لگی آگ تو آمو کو بلانے ماں عشقہ گئے ماں عشقہ گئی عباس نہ لوٹے حد ہو گئی بھائی کو منانے لب ساہے حد ہو گئی بھائی کو منانے لب ساہے خود ثانی زہر آ گئی عباس نہ لوٹے 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 قانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب کہتا ہوا قانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب دکھلا میں سکینہ آ گئی عباس نہ لوٹے موسیقی موسیقی